اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے پاس ہے آج ویکنڈ اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج توا فش توا فش اس لیے کہ ایک تو یہ اویل لس ہوگی تین چمچ میں اس کے اندر اولی ویل ڈالوں گی اور توا کے اوپر میں اس کو بناوں گی تقریبا یہ ہے کہ 35 اور 40 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گی تو اچھے طریقے سے میں نے اس کو ساف کیا واش کرنے کے بعد ابھی آپ یہ دیکھیں کٹس لگائے میں نے دونوں سائیڈ پر اور جو میں اس کے اوپر پیسٹ لگاؤں گی اس کے اندر ہے یوگرٹ اور یوگرٹ کے اندر میں ڈالوں گی فریش ادرک اور لسن فریش ادرک لسن کی ایک تو ہشبو بہت اچھی آتی ہے اور کافی سٹرانگ ہوتی ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے میں اس فیش کے اندر کوئی ڈبے والا مسالہ نہیں ایڈ کروں گی ادرک لسن جو ہے فریش وہ میں نے آپ دیکھیں جو ہے ان کو جو ہے نا ہاتھ سے جو ہے وہ پیس کے تو وہ ڈالا اس کے اندر اب بھی یہ جو گرین چٹنی میں ڈالوں گی اس کے اندر ہے ہری مرچ، ہرادنیا، پدینہ، ریڈ کرس چلی اور لیمن جوز اور زیرہ چلی پاوڈر ڈالوں گی اور تھوڑا سا تنوری مسالہ زیرہ پاوڈر اور چھوکھا دنیا اور یہ بڑی تھک سی پیسٹ بنے گی آپ اس اس فش کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر میں نے بس اس کو تین گھنٹے کے لیے رکھا تھا بچوں کو میں نے جو ہے نا کھانا بنانے سے پہلے ان کو جو ہے نا چپس بنا دیتی اور سات برگر اس فش کے اندر جو ہے نا وہ کانٹیاں تو میں نے کہا وہ نائن کھائیں تو اچھا ہے تھوڑا سا نمک ڈالایا اور ابھی میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالوں گی سرکا سرکا ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں آپ اچھا دیکھیں میں اس کو کٹس کے اندر جو ہے نا مسالے کو وہ فل کروں گی تاکہ یہ ہے کہ جب یہ دم پہ رہے تو جب یہ سٹیم ہو تو یہ پکنا شروع ہو تو جتنا مسالہ اس کے اندر بھی میں فل کر رہی اس کا بھی ذائقہ پوری جو ہے نا وہ فش اور سب سے اچھی چیز مجھے اس میں یہ لگتی ہے کہ اس کے اندر جو اوئل ہے بہت ہی کم ہے یہ نہیں ہے کہ تلیوی جو فیشیز بناتے ہیں لوگ لیکن یہ ہے کہ تاوے کے اوپر بان رہی ہے بلکل اوئل کام ہوگا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہی مسالہ لگا کے سارا آپ اس کو ایر فرائر میں بھی رکھیں اس میں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے پندرہ منٹ ایک سائٹ پہ اور پندرہ منٹ ایک تو یہ ریڈی ہو جائے گی لیکن تاوے پہ بنانے میں آپ دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہوئے گا اور جو مسالہ وہ بھی اس کے اوپر ہی رہے گا یہ صرف تین چمچ میں نے اس کے اندر ہولی بوئل ڈالا باقی یہ جو اس کے اندر دہی میں نے ڈالا یوگرٹ تین چمچ بس اسی میں اس نے ڈان ہونا ٹونٹی منٹ میں نے ایک سائٹ پہ رکھا تھا اس کو اور پھر جو ہے سائٹ چینج کر کے پھر ٹونٹی منٹ تو آج ہمارے پاس یہاں ویدر بہت زیادہ حراب ہے سارے دن کی سنو ہو رہی ہے اور ابھی اوور نائٹ جو ہے سنو ہوگی یہ ٹونٹی منٹ میں آپ دیکھیں ایک سائٹ سے بلکل کو کھو چکی ہے اور بلکل جو ہے نا اس کے آنچ بلکل جو ہے نا فلیم اس کا بہت جو ہے نا ہلکا سا رکھیں تاکہ نہ تو یہ جلے اور نہ اس کا مسالہ جو ہے نا وہ زیادہ ڈرائے ہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کمپلیٹ کوک ہو چکی ہے جو میں نے اس کے اندر پیسٹ بنا کے لگائی تھی وہ وہیں کی وہیں اور کوک بھی ہو چکی ہے تو ابھی میں کروں گی اس کو ڈیش آؤٹ کوکنگ میں نے آج اور بھی بہت زیادہ کی ہے لیکن میں نے کہا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ رات کا ڈینر تھا سوری میرا گلہ تھوڑا خراب ہے سردی کی وجہ سے تو اس لیے میں پھر تھوڑا سلو بول رہی ہوں تو ان ویجیٹیبل کے اندر میں نے جو بنائی تھی پیسٹ بنائی تھی فش کے لیے وہ ہی میں نے دو چمچ اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیا تاکہ سبزی کے اندر بھی سیم فلیور آئے اور تین سے چار منٹ ساٹے کیا بس میں نے ان سبزیوں کو پیاس اور شملہ میرچ تینوں کلر کی ساتھ اس کے چٹنی تھی اور میں نے جو ہے وہ نان رکھے تھے تو بس آج کے لیے بس یہ ہی آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے کسی نیکسٹ بلاغ میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ